نشے کی عادت یہ نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے خاندان کو ہمارے دوستوں کو ہر چیز کو ہم سے دور کر دیتی ہے اور خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے یہ عادت تو ابھی ہم دیکھیں گے اس کی ٹرانسلیشن ڈرگ ایڈکشن نشے کی عادت ڈرگ ایڈکشن is a common problem all over the world today نشے کی عادت آج کل پوری دنیا میں ایک عام مسئلہ ہے there are many forms of drug addiction نشے کی عادت کی کئی صورتیں ہیں but the most dangerous of all is the absolute dependence on it لیکن سب سے زیادہ خطعناک صورتحال ان پر مکمل انحسار کرنا ہے long term use of drugs causes permanent mental and physical sickness نشہ ورد بیاد کا لمبے عرصے تک استعمال مستقل ذہنی اور جسمانی بیماری کا پائیس بنتا ہے the more dangerous a substance is used the more risky it becomes جتنی زیادہ خطعناک شیعہ استعمال کی جائے گی یہ اتنی ہی زیادہ خطعناک بن جاتی ہے continuous use causes total dependence on the drug اس کا مسلسل استعمال اس نشہ وردوا پر مکمل انحسار کا بائیس بنتا ہے some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijona, tobacco, valium, cocaine and alcohol کچھ اقسام جو دماغ اور جسم میں حلل پیدا کرنے کا بائیس بنتی ہیں وہ heroin, hashish, tambaku, volume, cocaine and alcohol ہیں سو میری جو نا hashish یہ نشے کی ایک قسم ہے tobacco tabaku tabaku ویلیم کو ویلیم ہی لکھا جائے گا drug addiction is caused by environmental factors نشے کی عادت کی وجہ محولیاتی عوامل ہے a few important environmental factors کچھ اہم محولیاتی اناثر that may cause drug addiction جو کہ نشے کی عادت کی وجہ بنتے ہیں are bad peer influence ان کے برے اثرات and troubled domestic background اور پریشانکن گھریلو مسائل ہیں peer influence برے اثرات کچھ اہم محولیاتی عوامل جو نشے کی عادت کا صبح بن سکتے ہیں وہ ہم عمر لوگوں کے برے اثرات اور پریشانکن گھریلو پسے منظر ہیں when young people remain in bad company جب نوجوان نسل بری صحبت میں رہتی ہے and do experiments in the name of adventure اور مہم جوئی کے نام پر تجربات کرتی ہے they may fall afraid to addiction وہ نشے کی عادت کا شکار ہو جاتے ہیں pray شکار ہونا the people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction وہ لوگ جو اپنی زندگی سے گھارمت میں اور بے سکون ہوتے ہیں وہ لوگ بھی نشے کی عادت کا شکار ہوتے ہیں in order to seek and escape from responsibilities of life زندگی کی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے the most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict the most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict اور صحت کی بحالی ہے ایک نشہ کرنے والے کی سب سے اہم قدم جو اس سلسلے میں کیا جاتا ہے وہ نشے کے عادی کا علاج اور صحت کی بحالی ہے in many countries بہت سارے ممالک میں including پاکستان جس میں پاکستان بھی شامل ہے addicts their families and friends consider it a taboo to share their problem with others بہت سے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے نشہ کرنے والے ان کے خاندان اور دوست دوسروں سے اپنے مسائل کے متعلق بات چیت کرنا حرام سمجھتے ہیں they feel embarrassed to talk about it for the fear of being declared an outcast outcast خاندان سے باہر embarrassment شرمندگی محسوس کرنا embarrassed شرمندگی اٹھانا وہ اس ڈر سے اس کے بارے میں بات کرنے سے پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں ان کو خاندان یا برادری سے باہر نہ نکال دیا جائے یہ نہ صرف علاج کو مشکل بناتا ہے کیور علاج but in most cases the addicts die نشر کرنے والے مر جاتے ہیں due to lack of timely treatment and counseling بروقت علاج اور مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہ صرف علاج کو مشکل بناتا ہے بلکہ بروقت علاج اور مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے نشر کرنے والے بہالی کے مراکس مراکس طبی مدد اور رہنمائی is provided to these people in these centers ان centers میں ان لوگوں کو مہیا کی جاتی ہے ایسے ایسے لوگوں کو ان مراکس میں مکمل طبی مدد اور رہنمائی فراہم کی جاتی ہے drug abusers therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers نشر کرنے والوں کو اس لیے مناسب اور منظور شدہ بہالی کے مراکس میں ہی جانا چاہیے where proper treatment and cure is available for them جہاں مناسب الاج اور رہنمائی ان لوگوں کے لیے موجود ہے however تاہم this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers تاہم اس میں نشاہ کرنے والے کی فوری شناخت کی ضرورت ہوتی ہے اور ان مراکس کی ٹیم کے ساتھ متاثرین کا مکمل تعون شامل ہے The other factor that contributes in rehabilitation of the drug victim is proper counseling counseling ka mtlb ہے مشاورت بات چیت کرنا counseling مشاورت drug abuser is rehabilitated because of the dangers of a relapse شکار شکار کے لیے the sooner it is done the better it is for the victim اب اس کا بامحابرہ ترجمہ دیکھتے ہیں نشہ کرنے والے کا دوبارہ نشے کی طرف رجوع کرنے کے خطرات کی وجہ سے مشابرت کا عمل مریض کی صحت یابی کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے ڈاکٹرز پاملی اینڈ فرینڈز مست کانٹینیو ٹو کرٹیکلی تنقیدی طور پر چیف ہے watch and counsel the victim for better motivation and adjustment victim شکاہ motivation موٹیویشن، ترغیب موٹیویشن، ترغیب جب ہم کسی کو بڑھاوا دیتے ہیں کسی کو کائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹروں، خاندان اور دوستوں کو اس پر کڑی نگرانی رکھنی چاہیے اور مریض کو بہتر ترغیب کا مشفرہ دینا چاہیے نشے کی لانت کسی بھی معاشرہ کے لیے حقیقت میں ایک بہت ہی سنگین خطرہ ہے سنگین خطرہ کرنے والے کو موشی، سماجی اور صحت کے بہت سے مسائل جہلنا پڑتے ہیں اکنومک موشی، سوشل، سماجی، نیومرس بہت زیادہ przekرانی شکریہ کسی کو موشی موشی شکریہ گه موشی، سوشت فا اس مجینورلس بي سبیت دنیا بھر کی حکومتیں معاشرہ سے نشے کی لانت کا صفایہ کرنے کے لیے کوششیں کرتی رہی ہیں مگر ابھی بھی اس کا مکمل طور پر صفایہ کرنے کی مزید کوششوں کی ضرورت ہے ایلیمنیٹ ختم کرنا یہ صرف ممکن بنایا جا سکتا ہے یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر لوگوں کو نشاور عدویات کے خطرات کا اندازہ کروا دیا جائے انہیں ایک صحت مند اور ایک بامانی زندگی گزارنی چاہیے یہ ٹرانسیشن ختم ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم کریں گے اس کے ورڈز اور میننگز جو انگلیش ٹو انگلیش چلیں گے سب سے پہلا برد ہے ہمارے پاس اب سلوٹ کمپلیٹ پرفیک بھی آپ لکھ سکتے ہیں انفلیونس انفلیونس کا مطلب ہوتا ہے اثر ہونا انفلیونس کا مطلب ہوتا ہے اثر ہونا ٹیابو یہ ایک نیا ورڈ ہے آپ لوگوں کے لئے اور اس کا مطلب ہے فور بیڈن منہ کرنا کسی چیز سے روکنا کوریٹیو یہ بھی ایک نیا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے ہیلنگ سہتیاب ہونہ ٹھیک ہونہ ریہابیلیٹیشن 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 ورڈ ہے ہمارے پاس ریلیپس گو بیک ٹو واپس جانا کسی چیز کو چھوڑ کر دوبارہ سے اس کی طرف پلٹ کر واپس جانا سو سٹوڈنس یہ تھی ہماری ٹرانسلیشن اور اس کے ورڈز میننگ اور آج کی جو ایڈوائز ہے وہ یہ ہے آپ لوگوں کے لئے کہ آپ لوگ جب بھی لکھیں لکھنے کی پیکٹس کریں تو اگزامز میں پیپرز میں آپ لوگوں کا جو ایکسپریشن ہے ریٹن ایکسپریشن وہ بہتر ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ لوگ کس طریقے سے لکھیں گے آپ لوگ جب بھی اپنی کوپی پر لکھیں تو آپ لوگ ون فنگر گیپ دیجئے ایک انگلی کا گیپ ایک ورڈ میں تو اس سے آپ کی ہنڈ رائٹنگ زیادہ دیکھنے میں خوبصورت لگے گی اچھے لگے گی آپ کا جو ایکسپریشن ہے وہ بہت بیٹر ہوگا لکھنے میں موسیقی